بس میں، ٹرین میں، مارکٹ میں، ہر جگہ تو کائے کوئی پنگے لے رہے ہو باہر جانا یہ پبلک ہالیڈے نہیں ہے بھائی یہ بڑا سیریس ماملہ ہے یہ سب بند کرو، ماسک پہنو، پرٹیک کرو اپنے آپ کو ہاتھ دھو، ساف سترے رہو لوگوں سے دور رہو یہ سب کرنے میں کیا دکت ہے آپ کو اگر کسی کی جان بچ رہی ہے، جانے بچ رہی ہیں سیکھ رو جانے بچ رہی ہیں آپ کی خود کی تو کیوں نہیں کر رہے ہو آپ کرو یار یہ زندگی کا سوال ہے کرو یہ پلیس درخواست ہے ٹائنک یو گھر پر ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ بھی مجھے گھر بیٹھ کے دیکھ رہے ہوں گے اور اگر آپ باہر ہیں تو کسی بہت بہت ضروری کام سریں گے کیونکہ ابھی ہم سب کا خود پہ خود سے یہ سوال پوچھنا بہت ضروری ہے کیا میرا باہر جانا ضروری ہے کیا میرا باہر جانا سرکشت ہے میرے لئے آس پاس کے لوگوں کے لئے آپ پوچھ رہے ہوں گے کی میں اتنا سوال کیوں کر رہا ہوں بتاکہ ممبئی ائرپورٹ پہ لوگ جو سفر سے لوٹے ہیں جن کا ائرپورٹ پہ ٹیسٹ کیا جا رہا ہے جو کرونا ٹیسٹ میں لو رسک کٹیگری میں ہیں انہیں ایک سٹیمپ لگا کے ہوم کورنٹائن کے لئے بھیجا جا رہا ہے یا ہوتل بھیجا جا رہا ہے یہ سمجھا کے کہ دو ہکتے سوشل دسٹنس بنا کے رکھیں ہیں اپنے لئے آپ کے آس پاس کے لوگوں کے لئے لیکن بلیو اٹ اور نوٹ ہوم کورنٹائن کا تھپا لگانے کے باوجود ان میں سے کچھ شیاتری نہ صرف شہر میں بلکہ دیش کے الگ الگ حصوں میں جا رہے ہیں شادیوں میں جا رہے ہیں چھٹیوں پہ جا رہے ہیں بھیڑ بار والی جگہوں پہ جا رہے ہیں پارٹیاں کر رہے ہیں کس طرح کی سوچی ہے کیا مان سکتا ہے کیا سمجھ نہیں آرہا لوگوں کے بھائی صاحب بین جی کرونا وائرس چھٹی پر نہیں کافی جوشور سے کام کر رہا ہے overtime کر رہا ہے اس ریس میں وہ آگے چل رہا ہے لیکن ریس ابھی باقی ہے جیتا نہیں ہے ہم جیت سکتے ہیں ہمیں جیتنا ہی ہوگا اگر آپ اس ریس کو جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ڈاکٹرز نرسز مینسپل کوپریشن گورنمنٹ آتھارٹیز پولیس کئی ایسے لوگوں کی محنت کو یوں ریس کے بیچ لنگڑی نہ مارے یہ پہلی ریس پہلی ایسی ریس ہوگی دنیا میں جس میں سب سے پہلے رکنے والا رنر جیت جائے گا نہ صرف خود جیتے گا باقی سب کو جتائے گا اس ریس میں سب ساتھ جیتیں گے یا پھر سب ساتھ ہاریں گے بی ایم سی اس سٹیمپ کو جو ہاتھوں پہ لگاتی ہے اس سٹیمپ کو بیج آف آنر کہتی ہے بیج آف آنر کیونکہ آپ نہ صرف خود کو سرکشت کر رہے ہیں بلکہ باقی کئیوں کی جان بچا رہے ہیں جان بچانے والے کا سممان تو ہونا ہی چاہیے اس سممان کا اپمان نہ کریں آپ لوگ کچھ ہفتوں کی بات ہے پھر سب پہلے جیسا ہو جائے گا کسی نے سوچ سمجھ کے ہی کہا تھا جان ہے تو جہاں ہے سوچئے اور سمجھئے نمشکر پرابلم پرابلم یہ ہے کہ ہم سب جینیس ہیں اور کیا پرابلم ہے پرابلم یہ ہے کہ ہمیں کسی کی سننی ہی نہیں ہے سبح شام نیٹ فکس این چل کے سپنے دیکھنے لیکن جب دو ہفتے گھر بیٹھنے کو مل رہا ہے تو ہمیں کام پہ جانا ہے پریزنٹیشن سب میشنز ریپورٹس مارچ انڈنگ ایکونومی گر جائے گی سالوں جب میٹنگ میں پون نیچے چھپا چھپا کے ٹک ٹک انسٹا کرتے ہو گھر پہ جا رہے ہیں برڈیز منا رہے ہیں ٹوف پہ دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیل رہے ہیں گرمیوں کے چھٹیاں نہیں چال ہو گئے ہیں کچھ تو شرم کر لو IPL, Premier League, NBA, F1 colleges, schools سب بند ہو گئے ہیں ارے بھائی پچھڑوں کی ریلیزیں رکھ گئے ہیں لیکن آپ نہیں رکھ ہو گئے ریشٹرانس پب والے ٹینچن میں تھے کہ سب سے پہلے ان کا دندہ بند ہوگا یہاں ان کی دکانوں کے باہر لائنے لگی رہے ہیں 11 بجے تک بند ہونے والے ریشٹرانس 2-2 بجے تک کھلے ہوئے ہیں ارے نببہ نببیو ایک ایک بائٹ آئس کریم کھانے سے پیار ضرور بڑھ جائے گا لیکن پیار کرنے کے لئے بچ ہوگے تب نا فیلٹر لگا لگا کے اپنے فوٹوس پر کیپشن ڈالیں گے سٹروریز, نیوٹیلز فروزن یوگھرٹ ہلپنگ می بیٹ دس کرونا سٹرس ارے ایسی کورونا سٹرس تو شروع بھی نہیں ہوگا ہے پیس 3 پہنچ گیا نا ایک بار تو اسی پون پر گوگل کر کے دیکھ لو چائنا اور اٹلی کی نیوز دیکھ لو سمجھ میں آ جائے گا کورونا کا سٹرس ہوتا کیا ہے جب موڈی جی بول رہے ہیں ٹرم بھائی صاحب بول رہے ہیں کہ سوشل دسٹنسنگ کر لو کچھ دن دور رہ لو تو سن لو نا ان کو آتا ہے ڈاکٹر فوکی دنیا کا سب سے بڑا ایکسپرٹ ہے وائروسوں کا وہ بھی بول رہے ہیں کہ اگر اووری ایکشن بھی لگ رہا ہے تو بھی گھر بیٹھو اور یہاں لوگ ٹرین پکڑ پکڑ کے آ رہے ہیں جو بیچ پر پاو بھاجی کھانے پاوکی دیکھ لے گا تو نوکری چھوڑ دے گا دپریشن میں آ جائے گا بچارہ اور یہی کرتے رہے ہیں تو ٹرینیں بھی بند ہو جائیں گی اٹھلی ویڈیو بنا بنا کے بھیج رہا تھا دنیا کا کہ ان لوگوں کو بتا پائے کہ ان لوگوں نے دس دن تک کیا گلتیا کی ہم بحی کر رہے ہیں ابھی دوست فون کر کے ڈرائی پہ جانے کے لیے بولے نا تو اس کو بھر بھر کے گالی دو خود بھی بیٹھو اور سب کو بولو گھر بیٹھے اپنے اپنے سوشل ڈسٹنسنگ کے بارے میں سب کو بتاتے جاؤ جب تک کی گورنمنٹ کوئی گوڈ نیوز نہیں بتاتی علاج بن رہے ہیں ویڈسٹنس ٹائل میں جا چکے ہیں سب پہ ایک ساتھ آئیے مسیبت سب ایک ساتھ ملیں گے تو نکل جائیں گے اس میں سے خود پہ اور دوسروں پہ بھروسہ کرو نا پیس پارٹی مت کرو نا ٹرائیول مت کرو نا لوگوں کو مت ملو نا نیٹفکس اکیلے کرو نا گھر سے کام کرو نا گھر پہ کام کرو نا گھر کے کام کرو نا ابھی شادی مت کرو نا ممی پاپا کے ساتھ ٹائم سپنٹ کرو نا میڈیٹیٹ کرو نا ویڈیو کال کرو نا ہینڈ واش کرو نا فیس تچ مات کرو نا فیس ماس یوز کرو نا جی ایف بی ایف کو ابھی مت ملو نا نمستے کرو نا سب سے دور رہو نا کرو نا سٹاپ کرو نا